حضور اسلام میں نظر لگنے کا کیا کونسپٹ ہے؟ نظر لگنے کا کونسپٹ یہ ہے کہ جب تم نظر کسی سے حصد کرتے ہو اس لیے قرآن شیرمی اللہ تعالیٰ نے دعا سکتے گی ہم انشار حاصل تنیزہ حصد کہ حصد کرنے والے کی جب وہ حصد کرتا ہے اس سے پچھا وہ حصد کرنے والا تمہیں نقصان پنچانی کوش کرتا ہے تو یہ کہنا کہ اس نے حضرت انہوں نے دیکھ لیا اور نظر لگا دی تو وہ تو کوئی کونسپٹ اس طرح کا نہیں ہے یہ بھی عدیس میں آیا ہے کہ نظر لگتی ہے ماں کی اپنے بچے کو اور وہ کسی لگتی ہے کہ جب بچے کی کھلا پلا رہی ہوتی ہے دودھ پلا رہی ہوتی ہے اس کی پروش کر رہی ہوتی ہے اس پہ اس کو خیالات ہے کہ میں کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ بتانے کے لئے تمہیں کر رہی ہی بچے کو بمار کر دیتا ہے اس لئے تمہیں ہمیشہ ما شا اللہ لا قوت ہے اللہ بلہ پڑھنا چاہیے اس لئے تمہیں بھی حصد اس کی دعا سے بچنے کے لئے حصد کر رہا تھا کہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے باقی یہ دیکھنا کہ یوں کر کے دیکھو گی وہ اس میں ریضم کر کے تم کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو لیکن یہ نہیں ہے کہ یوں کر کے دیکھا اس کے ہاتھ سے تمہیں دیکھا اتفاق سے اس کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا لکمہ نیچے گئے روٹی نیچے گئے وہ کہہ دیکھا کہ وہ پوری نظر لگ گئی یہ بہانے ہیں لیکن حضور جیسے کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ اب اچھا لگے تو اس کے بعد بیمار ہو جاتا کوئی کا اس لئے ما شا اللہ اللہ کو ہوتے اللہ بلہ پڑھتینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اچھا ہے کسی کسی سے اچھی ہے ہر چیز کو اللہ کے حضور لے کے جانا چاہیے اب قرآن شیئر میں واقعہ آتا ہے نا کہ وہ کچھ تھے لوگ بڑے امیر اپنے فن کی بڑی بڑی خوبصورت باغ تھے فصلیں تھیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہم نگیا کرتے تھے اس کی تعریف نگیا کرتے تھے اور اپنی جو اتنے بڑے بڑے ان کے جو فام ہیں خوبصورت اور جو باغ ہیں جو پھال ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہماری کوشش سے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی سنا نہ کرنی کی وجہ سے ایک دن ہوا کہ صبح اٹھ کے جب وہ اس کو ہارویسٹ کرنے کے لیے گئے اپنی فصل کو جا رہے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ہو جائے گا آج ہم اتنا کمائیں گے اتنا کمائیں گے جب وہاں گئے تو دیکھا ہر چیز صبح ہوئی پڑی تھی رات کو طفاہن آیا آندھی آئی ہر چیز ختم ہو گئی اگر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی سنا ماشاءاللہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرتے ہیں ہر چیز کو تو یہ تو آئی نہ ہوتی دیکھا